پچھلی ویڈیو میں میں نے مختلف سلطنتوں کی تاریخ بیان کی تھی آج سے میں ہر سلطنت کو تفصیل سے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ ہم سب سے مضبوط سلطنتوں کے بارے میں تجزیہ کر سکیں پہلی سلطنت مشرقی رومی سلطنت تھی مشرقی رومن سلطنت جسے بازنتیں سلطنت بھی کہا جاتا ہے مغربی رومن سلطنت کے زوال کے بعد مشرقی بہرہ روم میں رومی سلطنت کا تسلسل تھا یہ تین سو تیس ایسوی میں قائم ہوا جب شہنشاہ قسطنت اے اول نے قسطنتنیا کو نئے دارالحکومت کے طور پر وقت کیا قسطنتنیا وہ دارالحکومت تھا جو پہلے بازنتم کے نام سے جانا جاتا تھا اور اب اسے استمبول کہا جاتا ہے جو ترکی کا دارالحکومت ہے یہ سلطنت ایک ہزار چار سو ترپن تک ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک قائم رہی اور پھر یہ عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلی گئی اور اس کی تاریخی مدد ایک ہزار ایک سو تئیس سال بازنتیں سلطنت ثقافت قانون اور مذہب میں اپنی اہم شراکت کے لیے مشہور ہے اس کی سب سے پائیدار ماسوہے میں سے ایک شہنشاہ جسٹینین کے تحت چھے و سدی میں رومن قانون کی ذابطہ بندی ہے جسے کورپس جرس اجسٹینین کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے دنیا کے بہت سے حصوں میں جدید قانونی نظام کی بنیاد رکھی اس دور میں ہاگیا سوفیہ کی تعمیر بھی دیکھی گئی جو اصل میں ایک کتھڈرل کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اور بعد میں اسے مسجد نے تبدیل کر دیا گیا تھا جو بازنتیں فن تعمیر کا ایک شاہکار اور سلطنت کی تعمیراتی کامیابیوں کی علامت ہے بازنتیں سلطنت قرون وسطہ کے دوران کلاسی کی دنیا کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی اور اس نے مغربی دنیا تک علم کی ترسیل کے ذریعے نشت ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا اس کے اسٹریٹیجک محل وقوع نے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کو آسان بنایا اور اس کی معیشت کئی صدیوں سے یورپ میں سب سے زیادہ ترقی آفتت مذہبی طور پر یہ سلطنت بنیادی طور پر عیسائی تھی اور اس نے عیسائیت کے پھیلاو اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا بازنتے مشنریوں سیرل اور میتھوڈیس نے سلویوں میں عیسائیت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا سلطنت کی سامراجی مطلق الانانیت کی روایت جس میں شہنشاہ کو زمین پر خدا کے نمائندے کے طور پر دیکھا جاتا ہے نے خطے کی سیاسی ثقافت کو متاثر کیا چرچ اور ریاست کے درمیان یہ تعلق کلیسیائی کانسلوں کو بلانے اور مذہبی مباحث کو متاثر کرنے میں شہنشاہ کے کردار میں مظہر تھا بازنتے سلطنت کے مشہور شہنشاہوں میں قسطنطنیہ عظیم شامل ہے جس نے قسطنطنیہ شہر کی بنیاد رکھی جسٹ نین اول جس کی حکمرانی میں سلطنت اپنے اروج پر پہنچی ہر اکلیس جس نے فوج میں اصلاحات کی اور لاتینی کی جگہ یونانی کو سرکاری زبان کے طور پر متاثر کر آیا اور باصل ٹو جسے بلگر سل کہا جاتا ہے جس نے ساتھوں صدی کے اوائل سے سلطنت کی وسیطرین سرحدوں تک توسیقی نگرانی کی اپنے پورے وجود کے دوران بازنتے سلطنت کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں فارسیوں، عربوں، ترکوں اور سلیبیوں کے حملے شامل ہیں نیز اندرونی کشمکش جیسے آئیکن وک لاسٹ تنازہ جس میں مذہبی تصاویر کے استعمال پر تنازہ شامل تھے ان چیلنجوں کے باوجود سلطنت زندہ رہنے اور اپنانے میں کامیاب رہی جس نے ایک بھرپور ثقافتی اور تاریخی برسہ چھوڑا جس کا آج بھی مطالعہ اور تریف کی جاتی ایک ہزار چار سو ترپن میں قسطنطنیہ کے زوال نے تاریخ کے ایک قابل ذکر دور کے خاتمے کو نشان زد کیا لیکن بازنتیں سلطنت کی میراس زندہ ہے جو جدید طرز حکمرانی، مذہب، آرکھ اور فن تعمیر کے پہلوں کو متاثر کرتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مشرقی رومی سلطنت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں گے ہم اس اگلی ویڈیو سیریز میں ایک اور سلطنت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے آپ کا بہت شکریہ